السلام نیکوم. نیکس ہم ڈرماتولوجی میڈیسن میں سٹارٹ کرتے ہیں بیکٹیریل انفیکشنز جس میں فرس ٹاپکیز ایس ایمپیٹائیگو سب سے پہلے آجاتا ہے کہ ایس سپرفیشل ٹھیک ہے ایس آپ کو کیا نظر آ رہی ہے سپرفیشل نظر آ رہی ہے اور یہ پسچولر سی ہوتی ہے سکن انفیکشن ٹھیک ہے پس کریٹنگ لگ رہی ہوتی ہے کہ جیسے پس جمع ہوئی ہو اس کے اندر اور یہ کس کلرٹ کی آپ کو نظر آ رہی ہے ہنی کلرٹ کی ہوتی ہے یہ ایمپیٹائیگو جو ہے اور یہ کس میں کامن ہوتی ہے چلڑرن میں کامن ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہے یہ بچے کے اوپر جو ہے فیس پہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سارے لین جو ہے سکن کا اور کونسے ارگینزمز انوالو ہوتے ہیں بیکٹیریل انفیکشنز کی بات کی جاری ہے تو بیکٹیریا میں کون سے انوالو ہوتے ہیں گروپ اے بیٹا ہیمولیٹک سٹرپٹو کوکس اور اس کے علاوہ سٹیف اوریس تو اب جو ہمارا امپیٹائیگو ہوتا ہے اس کے دو فارمز ہوتی ہیں ایک بلس ہوتا ہے اور ایک نون بلس ہوتا ہے جو بلس ہوتا ہے اس میں یہاں پہ لکھا بھی ہوئے اس میں سٹیف اوریس انوالو ہوتا ہے جس میں بلسٹرز بنتے ہیں بلس مطلب کہ بڑے بڑے ہوں گے اس طرح سے کر کے اور جو نون بلس ٹائپ ہوتی ہے اس میں جو آرگینیزم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سٹرپٹو کوکس پائیوجینیز جو بھی ہم نے یہاں پہ دیکھے گروپ اے بیٹا ہیمولیٹک سٹرپٹو کوکس پائیوجینیز تو جو سٹرپٹو کوکس پائیوجینیز ہوگا وہ نون بلس ٹائپ کریٹ کرے گا اور جو سٹیف اوریس ہے یہ آپ کا بلس ٹائپ ہوگا لیکن اوورال موسٹ کومن جو امپیٹائیگو کاؤس کرنے والے اورگینیزم ہے وہ کون سا ہے سٹیف اوریس ہے یہ بھی یاد رکھنے اب یہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہ ہم نے بات کی یہ سپرفیشل بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے of the skin اور کس کو انوالف کرتا ہے صرف اپیڈرمیز کو انوالف کرتا ہے سکن کی سب سے اوپر والی لیئر جو ہوتی ہے اپیڈرمیز صرف اس کو انوالف کرتا ہے اور جو ڈرمیز ہوتی ہے اس میں یہ نہیں جاتا because it is limited to اپیڈرمیز تو جو پوریلنٹ سا میٹیریل ہوتا ہے وہ easily ہمیں جو ہے نظر آ رہا ہوتا ہے surface پہ اور patient یہ ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو infection ہے یہ weeping, oozing, honey colored اور draining مطلب اس کے اوپر سے ایسے وہ کچھ کچھ ایسے نکل رہا ہے اور honey color کا ہے اس طرح سے patient جو ہے وہ clinical features لے کے آتا ہے ٹھیک ہے جسے ہم اس کو diagnose کرتے ہیں superficial ہوتا ہے صرف اپیڈرمیز کو involve کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ایک form ہوتی ہے ایک thائما وہ تھوڑی سے ulcerative ہو جاتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سے dermis کو بھی involve کر لیتی ہے otherwise impetigo is just the superficial infection involving the epidermis اب کون سی conditions ہوتی ہیں جس میں impetigo ہوتا ہے warm humid climates کے اندر particularly ان لوگوں کے اندر جو poverty میں ہوتے ہیں overcrowding میں ہوتے ہیں کیوں کیوں کہ یہ جو impetigo ہوتا ہے it is contagious and auto innocuble innocuble papules شروع میں یہ macules اور papules بناتی ہے اور پھر یہ جو ہے fluid سے بھر جاتی ہے lien اور پھر rupture ہو جاتی ہے highly contagious ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی طرف بھی transmit ہوتی ہے اور body کے اندر جو ہے مطلب اپنے اندر بھی ایک area of the body سے دوسرے area of the body پہ transfer ہوتی ہے کونسے areas کو involve کرتی ہے ابھی آپ نے face دیکھا ہے اس کے علاوہ یہ arms اور legs کو بھی involve کر سکتا ہے impetigo کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ trauma کی وجہ سے اگر skin پہ trauma ہو جائے تو اس کے بعد obviously bacterial infections کی chances ہوتے ہیں تو stepharies وہاں پہ infect کر لیتا ہے after trauma تو شروع میں کیا بنتا ہے macular papules بنتے ہیں جو کے بعد میں vesicular pastular liens بن جاتے ہیں یا بھلے بن جاتے ہیں اب جو crusts ہوتی ہیں وہ ہمیں کس کلر کی حضر آتی ہے golden golden یا yellow کلر کی اگر ہم اس کو treat نہیں کرتے ویسے تو یہ کیا کر رہی ہے صرف epidermis کو involve کر رہی ہے لیکن stepharies کا infection ہے تو یہ further آگے lymphatics کو ہے ان کو involve کرے گا تو lymphangitis ہو جائے گا یا یہ phronklosis بنا سکتا ہے cellulitis cause کر سکتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں اور kidney کو بھی involve کر سکتی ہے یاد رکھنا ہے یہ glomerulonephritis تو کر سکتی ہے کیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں جو organism ہے وہ streptococcus pyogenes ہے اور آپ کو پتا ہے کہ streptococcus pyogenes کی وجہ سے glomerulonephritis ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی وجہ سے تو pneumatic fever بھی ہو رہا تھا لیکن یہاں پر صرف glomerulonephritis cause کر سکتا ہے impetigo it cannot cause rheumatic fever ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنی ہے پھر ہم اس کی treatment کی بات کر لیتے ہیں hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کون سے organismز ہیں کس طرح کلینز آپ کو نظر آئیں گی صرف superficial ہوں گی ٹھیک ہے اور kidney کو involve کر سکتی ہیں تو یہی اس کی main چیزیں تھیں اب اس کے treatment کی بات کر لیتے ہیں stephanococcus aureus کو مارنے کے لیے جو medicines use ہوتی ہیں اس میں we have the penicillins یا first generation cephalosporins تو first generation cephalosporins ہم لیتے ہیں oral form میں یا ہم penicillins لیتے ہیں for example oxacillin clogxacillin dicloxacillin for sphere or widespread diseases اس کے علاوہ جو mild cases ہوتے ہیں مطلب یہ پہلے mild لکھنا چاہیے پھر sphere لکھنا چاہیے مجھے دیکھیں جب mild infection ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہم topical agents use کرتے ہیں اور جب sphere infection ہو جائے تو ہم کیا use کرتے ہیں oral تاکہ وہ systemic li act کریں تو obviously mild ہو کا case تو اس میں ہم topical mupi rosing استعمال کریں گے یا bacit tracing use کریں گے یہ دونوں یاد رکھ لیں تیسرا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر mild cases ہوں گے تو topical mupi rosing یا bacit tracing use کریں لیکن میں لیکن اگر penicillin allergic ہے patients جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو allergy ہوتی ہے penicillin سے تو اس case میں ہم کیا use کرتے ہیں macrolites اور macrolites کے آپ کو نام آتے ہوں گے کون کون سے ہوتے azithromycin calurithromycin ٹھیک ہے لیکن اگر patient کے اندر جو step trimethoprin sulfamethoxazole یا clindamycin یا doxycycline مطلب tetracyclines ہم use کر سکتے تو overall بہت easy treatment ہے کہ mild cases میں ہم نے دو چیزیں use کی موپی روسین اور بیسی ٹریسین سویر cases میں ہم پینسلین use کر لی فرس جنریشن سیفلوسپورین use کر لی oral form لیکن اگر پینسلین allergic ہے تو macrolides use کر لی اور مرسا کے patients کے اندر ہم نے کیا دے دیا ہمارے پاس تین options ہوتے ہیں یا تو ہم trimethoprim sulfamethoxazole دیتے ہیں یا doxycycline دیتے ہیں یا clindamycin دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تھا empetigo سمپل سی بات ہے کہ کون سا organism ہے stef aureus ہے اور کس طرح سے ہماری liens بنتی ہیں اب ہم چلتے ہیں آگے ٹھیک ہے ericypilas اب difference کیا ہے empetigo ericypilas میں same یہ ہے چیز کہ دونوں کے اندر جو bacteria involve ہوگا وہ stef aureus ہی ہوگا مطلب دونوں کے bacteria same ہوتے ہیں infection وہی organism cause کر رہا ہے difference کہ ہاں آتا ہے کہ empetigo میں جو superficial skin ہے epidermis صرف وہی involve ہوتی ہے لیکن ericypilas میں کیا ہوتا ہے کہ epidermis plus dermis صرف یہی difference ہے main ericypilas میں دیکھیں empetigo کی آپ کو picture یاد ہے نا honey colored کی کس طرح سے ڈین نظر آ رہی تھی آپ oozing type ericypilas کی دیکھیں تھوڑی سی آپ کو لگ رہی ہے deep گئی ہوئی ہے superficial نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے epidermis بھی involve ہوگئی ہے اور dermis بھی involve ہوگئی ہے اس وجہ سے آپ کو اس طرح سے یہ نظر آتی ہے فیس پہ دونوں سائٹ پہ اس طرح سے butterfly لائک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ericypilas ہے تو کیا ہے deeper layer of the skin involve ہوتی ہے اس میں بہت epidermis dermis involve ہوتے ہیں اور وہی organism ہے group A streptococcus pyogenes اس پکچر میں بھی آپ کو دکھایا ہے کہ superficial bacterial skin infection that involves upper dermis مطلب epidermis اور dermis لیکن یہ ہے تو superficial یہ اتنا deep نہیں گیا آگے ہم دیکھیں جیسے جیسے کیا ہوتا ہے سب سے اوپر epidermis ہوتی ہے پھر dermis ہوتی ہے پھر subcutaneous tissue ہوتا ہے پھر ہمارے muscles ہوتے ہیں bones ہوتی ہیں جیسے جیسے میں آپ diseases آگے آگے بتاتی جاؤں گی وہ deep جاتا جائے گا تو ابھی تک ہمارا impetigo epidermis تک تھا eric پلاس جو درمیس تک پہنچا ہے آگے ہم diseases پریں جو subcutaneous tissue اور further نیچے نیچے جائیں گی ٹھیک ہے تو کیا لکھا ہوئے انہوں نے because it involves the lymphatic channels جو dermis میں آپ پتا ہے کہ وہاں پہ blood vessels بھی ہوتی ہیں lymphatic channels بھی ہوتے ہیں جو جو eric پلاس ہوتے کو along with these liens تھوڑا سا fever chills یا bacteri ریمیا ہو سکتا ہے means blood میں بھی organism جا سکتا ہے often it involves the face جہاں پہ آپ bright red angry swollen appearance ملتی ہے جو کہ اب آپ نے face دیکھ پی لیا ہے ٹھیک red سا ہوتے angry سا swollen سا swollen کیوں ہے lymphatic کی involvement کی وجہ سے جو کہ impetigo میں نہیں تھا epidermis تو lymphatic سے نہیں ہوتی نا lymphatic تو dermis میں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں lymphatic involvement کی وجہ سے swelling بھی ہوگی usually bilateral جیسے کہ آپ نے دیکھا face پہ shiny red ہوتا ہے indurated ہوتے adam tinder درد ہوتی ہے liens on the legs پہ بھی مل سکتی ہیں sharply demarkated ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے اس کی boundary ہے اس figure میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ butterfly pattern well demarkated slightly raised ہے اور اس طرح سے وہ pair ہوتا ہے اس کو read کر لیں بس اس کو بھی read کر لیں دو پید ہوگی ہے اس میں بھی سیم بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بکہ ہوتا ہوتا سیم organism involved here step four ھٹھیک ہے اور streptococcus pyogenes تو ٹریٹمنٹ اس کا سیم ہوتا پینسلین سم دیں گے یا فرس جنریشن سیم دیں گے ٹھیک ہے اور اگر تو streptococcus سرٹین ہے پینسلین ضرور دیں گے پینسلین دیں گے پینسلین سیم سیلولائٹس ٹھیک ہے کیا نظر آرہے آپ کو بہت زدہ سوالن ہوئی ہے اس کی جو ہے وہ فیٹ ہے اور اس کی لگ بہت زدہ سوالن ہے یہ فردر سپریٹ کر چکا ہے امپتائی جو ہے وہ ہمارا اپی درمیس سیلولائٹس ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا کہ جو سب کیوٹینیس ٹیشو ہوگا وہ بھی انوال ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ پیرنس آئے گی سو سیلولائٹس is a bacterial infection of the dermis and سب کیوٹینیس ٹیشوز اس میں بھی وہی organisms ہیں سٹیپلو کوکس ہے اور اس میں کیا نظر آرہا آپ کو جیسے کہ ابھی اپنے picture دیکھئے اس میں کیا تھا redness تھی swelling بہت زیادہ تھی warmth tenderness وہ سب کچھ تھا اب کیا ہے it is below the dermal epidermal junction اس وجہ سے یہاں پہ جیسے پیٹائیگوں میں oozing crusting اور weeping and draining تھی وہ یہاں پہ بکٹیریا چلا جائے گا اور وہاں سے پھر دوسرے پارٹس آف بوڈی کو بھی انوالف کر سکتا ہے اس وجہ سے this is life threatening ھیک ہے جسے آپ کو نظر آرہا red and warmth of the skin ہے اس کے گرد ہم ایک سرکل بنا لیتے ہیں اس کی جو باؤنڈری ویل ڈمارکیٹی ہوتے اس کے ڈگرد ہم ایسے مارک کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ spread تو نہیں ہو رہا یہ زیادہ لوکل تھا اب زیادہ spread تو نہیں ہو رہا اس کو دیکھتے رہتے ہیں monitor کرتے رہتے ہیں اور یہ کبھی کبھار abscess بھی بنا سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہمیں ڈوین کرنا پڑ سکتا ہے اس کا treatment کیا ہوگا اس کا treatment وہی ہوگا جو ہم نے رائسی پیلاس کا دیکھا تھا اور جو امپیٹائیگو کا ہوگا کیونکہ سیم organisms ہیں تو treatment جو ہے اس کا یہ ہوگا کہ انٹی بیوٹکس ہم اس میں دیں گے on the basis of severity of disease کتنی زیادہ severity ہے اس کی basis پہ انٹی بیوٹکس دیں گے اگر fever ہے hypotension ہے اور signs of sepsis ہے یا پھر oral therapy effective نہیں ہے تو اس case میں ہم کیا دیں گے IV therapy دیں گے تو IV therapy کب دیں گے جب sepsis ہو گیا جب hypotension کی طرف patient shock کی تو پھر ہم IV کی طرف shift کریں گے جس میں we have the penicillin IV penicillin oxacillin nefacillin and sephazolin تو treatment اس کا empirically ہی ہم دیتے ہیں کہ جیسے ہی ہم cellulitis کا patient دیکھیں گے تو اس کو ہم ساتھ ہی antibiotic start کر دیں گے یہ ہی نیویٹ کریں گے کہ result جلٹ آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے نہیں یہ سپٹیسین یا کوز کر سکتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو جلدی ٹویٹ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر مرسا ہے اگر ہمیں کلچر میں مل جاتا ہے یہ مرسا ہے اور یہ ٹویٹ نہیں ہو رہا ہے میتیسیلین ریزیسٹنٹ ہے جو کہ ہم دے رہے تھے تو پھر ہم کیا یوز کرتے ہیں کلنڈا مائسین وہی جو اوپر ہم نے یوز کی دی کلنڈا مائسین ٹی ایم پی ایس ایم ایک سی ٹوی ٹوکزی 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 جو ہی ہی یوز کر دیتے ہیں اور جو ہے سلولائٹس اس میں ہمیں اورل کلنڈا مائسین دینی پڑتی ہے اور باقی تھرپیز ہی دینی پڑتی ہیں اور اپسس کے سی میں ڈرینیش تو ضرور کریں گے سب سے پہلے باقی جو بگٹی انفیکشن ہیں اس کے فردر وہ ہم